بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرائک کا صرف ایک ڈراما رچایا پاکستان اگر سرجکل سٹرائک کرے گا تو انڈیا یاد رکھے گا اور اپنے بچوں کو نصاب میں بھی پڑھائے گا کہ آخر انڈیا کے ساتھ ہوا کیا ایلو سی کے اوپر بھارت کی جاری ہے جس ٹائم پر جاری ہے اور فیرول کی تقریب بھی جنرل راہیل شریف صاحب کی ہوئی ہے ایسے موقع پر یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھومن صاحب بھی خاور صاحب تینک یو فور جوائننگ اس آپ دونوں کا شکریہ غزنفر صاحب سٹارٹ آپ سے کرتے ہیں کہ سپہ سالار جنرل راہیل شریف صاحب کی کل الودائیت الودائیت تقریب ہو رہی تھی وہ نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں بھی کی سپیشلی جنریشن کا اپنی جنریشن کا بیس ملیٹری لیڈر ڈیکلیئر کر دیا ایسے میں ایک طرف سے بھارت کی طرف سے جا رہی ہے اور دوسری طرف سے یہ بیان آنا کیا بھارت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ہو چیف پیغام ایک ہی ہوگا بہت شکریہ اللہ رمانہ رہیم کل کی آپ نے دیکھی ہوگی اس سے پہلے جنرل راہیل شریف بہمود کا زورانہ ہوا اور کل جنرل راہیل شریف کو سینڈ آف دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اور بڑی رچ ٹریڈیشن ہے جو آمی میں اگزیسٹ کرتی ہے اور باقی دیپارٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو ایک شخص سرویس کر کے یا اپنی مدت المداز بات مکمل کر کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو سینڈ آف دیا جاتا ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ یہ اس وہاں پہ نہ صرف یہ کہ آمی کمانڈ تھی جنرل راہیل شریف تھے سرویسز چیف تھے باقی جنرل تھے بلکہ سیویلینز کی اور بیروکریٹس کی اور باقی پولٹیکل ریپریزنٹریٹیو کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور سارے ایک دوسرے میں جیل ہو گئے تھے اب وہاں پر جس طرح آپ نے اس کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ جس طرح جو جنرل راہیل شریف کا بیان آیا یا جو جنرل پرائیمیسٹر کی جو تقریر تھی تو اس میں میں کہوں گا کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی چیف رہا ہے پاکستان میں اس نے اپنے لیول پہ اپنا پارٹ ضرور پلے کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ جنرل جانگیر کرامت ہو چاہے وہ وحید کاکڑ ہو چاہے وہ اسلمبیگ ہو چاہے وہ جنرل پرویز مشرف ہو یا جنرل شفج پرسکیانی ہو اب اب ہر ایک کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ رہا ہے لیکن چونکہ جنرل رہی شریف کی ایک چیز جو بہت سامنے آگئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ایک ٹریڈیشنل کمٹمنٹ جو تھی فوج سے ان کے فادر بھی فوج میں تھے ان کے بھائی آپ کو پتا ہے نشانِ حیدر تھے وہ اس یونٹ میں نوکری کر رہے تھے جس یونٹ میں ان کے فادر تھے تو اس سے ان کا جو پرسنلٹی پروفائل امرج کر کے لوگوں کے سامنے آیا وہ آپ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آمی سیول مکسٹ پریسپشن تھا جو سامنے آیا کیونکہ پاکستان نے غیر بمولی حالات سے گزر رہا تھا جس میں آپ نے دیکھا ای پی ایس کا واقعہ ہوا باچہ خان انیسٹری ہوا شاہ پرکوئٹا میں ہوئے تو وہ ہر جگہ پر چاہے وہ سیولین ایفیکٹڈ تھے چاہے آمی کے لوگ ایفیکٹڈ تھے وہ وہاں ان کے درمیان موجود پائے گئے اور لیٹس جو آپ نے دیکھا حب شاہ نورانی میں وہاں بھی موجود رہے جو کوئی ضرب عزب میں ہوا ضرب عزب سے پہلے آپ یہ نہیں کہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ضرب عزب کلمینیشن تھا کلائمیکس تھا ان تمام آپریشن کا جو ماضی میں شروع ہوئے تھے سوات آپریشن نے لے کے محمد آپریشن تھے اور ان آپریشن میں بھی فوج نے بہت قربانیاں دی تھی محمد آپریشن میں میری اپنی یونٹ تھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا تھریٹی فائیو اے کے تو ایک یونٹ کی ایک آپریشن کے اندر اپنا تیس کے قریب شہید تھے اور سیونٹی سے زخمی تھے تو یہ کلمینیشن تھا اس کا اب اس کلمینیشن کو جس طرح انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا وہ قابل ستائش ہے اور جو کچھ انہوں نے سرجیکل اسٹائش کے حوالے سے کہا ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ سرجیکل اسٹائش کا ڈراما جو ہے یہ پوری دنیا ابھی تک ویڈیو سامنے نہیں آئی ملیٹری سن لے پوری کہ پوری دنیا کی ملیٹری ٹیچنگ کے خلاف ہے اور اگر وہ پورانے ملیٹری سٹیٹیجز جو مر گئے ہیں وہ یہ دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی قبر میں پلٹے کھا رہے ہوں گے کہ کیا احمق قسم کے لوگ بھارت میں یا احمق کمانٹ بھارت میں بیٹھی ہے جو اس قسم کو جو بچوں کا کھیل ہے بچوں کا کھیل کری اس کو صدیقہ نصرائی ہے وہ تو ایک ڈراما تھا ہی تھا نہ اس کی ویڈیو سامنے آئی نہ کوئی ثبوت سامنے آئی بڑا بولا گیا تھا ویڈیو دیں گے اس کے بعد کہا گیا جی ویڈیو سٹریٹیجک بنیادوں کے اوپر چھپائی جاری ہے لیکن خابر صاحب ایلو سی کے اوپر آج بھی جاری ہے جاری ہے اور بھارت ایک سٹیٹ سپانسر ہے ٹیرررزم کا یہ بات تو خود وہ ثابت کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی بات ہو یا کئی کی بھی بات ہو ایسے میں جنرل رائیل شریف صاحب کی طرف سے تو بیان آیا لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت کی طرف سے بھی اسی طرح کا دبنگ قسم کا بیان آئے میرے نزدیک تو یہ بدقسمتی ہے نہ صرف اس علاقے کے لیے اس ریجن کے لیے بلکہ ان کروڑوں ہندوستانیوں کے لیے جو کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی انڈیا کے اندر آرہے ہیں الیکشنز تو وہ یہ وہاں پہ ہندو نسل پرستی قومیت کو ہوا دے رہے ہیں مہدی صاحب اب یہ سارا ڈراما اسی چکر میں ہو رہا ہے آپ یہ بات کیے نا کہ آرمی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تو سیبل کی سائٹ سے آنا چاہیے اب اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے کہ سیبل کی طرف سے آئے یا آرمی کی طرف سے آئے آرمی والوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آگئی کہ آپ یہ مت بولئے گا کہ آپ سرجیکل سٹائکس کا ڈراما رچا کہ اس کے بعد دنیا کو یہ امپریشن دیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے جواب میں کچھ نہیں ہوگا تو اگر ہم نے کیا تو پھر آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پڑھائیں گے کہ کسی موقع پہ پاکستان آرمی نے انڈیا میں یہ سرجیکل سٹائکس کی تھی لیکن میرا اس پہ جو ایک نکتہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دیکھیں اس موقع پہ کہ جس طرح پورے انڈینز کی سائٹ پہ بھی اور ہمارے سائٹ پہ بھی دیکھیں غربت بہت زیادہ ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ان ممالکوں ہمساہ ممالکوں مل کے آگے چلنے کا ٹائم ہے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بارہا انڈینز کو یہ بتایا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں جو ایشیوز ہیں ان کا حل کریں کشمیر کا معاملہ ہے وہ حل کریں بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو حل کریں لیکن وہ ہمیشہ اسی بات پہ آ رہے ہیں لڑائی 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 اور یہ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جس طرح ٹرمپ نے وہاں پہ امریکہ کے اندر نسلی تاثب کو ہوا دیکھ الیکشن جیتا تو یہ مودی صاحب اسی طرح کا کام کر رہے ہیں اللہ حیر کرے اس خطے کے لیے ان ممالک کے لیے ان غریبوں کے لیے جو انڈیا میں بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے اور انڈیا میں تو کروڑوں ہندوستانی ہیں جو بغیر کھائے رات کو سو جاتے ہیں تو لہذا یہ مودی صاحب کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے آپ نے غربت پہ اپنی عوام کی غربت پہ بجائے اس کے وہ ہمارے ساتھ لڑیں بڑے بڑے دعوے تو ویسے بڑے کیے تھے کہ جی غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے اس میں کامپیٹیشن کیا جائے لیکن کچھ ہوا نہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہونے کی بات کریں ران خان صاحب کے حوالے سے تحقیقات شروع ہو گئی اور ایم بی آر نے شروع کی ہے ٹاپک گوشواروں کی تحقیقات کہا کہ اگر تضاد پایا گیا تو پھر سوال اٹھایا جائے گا کپتان سے ہنیف عباسی صاحب کی درخواست پہ سٹارٹ کی ہے خاور صاحب یہ تصدیق ٹاپک گوشواروں کی ٹاپک چوری کے حوالے سے سب کے ہونی چاہیے صرف امران خان صاحب کی کیوں میں یہ جو خبر آئی ہے میں اسے بہت خوش ہوں یہ ہونی چاہیے اور امران خان صاحب کا اگر تو واقعی انہوں نے ٹیکس اویڈ کیا ہے یا کسی بھی لیول پہ ان کے پارٹ پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے ٹیکس کے حوالے سے تو ان کو ان کے حالہ واقعی ایکشن لینا چاہیے کیونکہ پچھلے سترہ بیس سال سے جب سے وہ پالٹیکس میں آئے ہیں وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں وہ ملک کے اندر ٹیکس اویڈ کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا اگر ان کے کسی بھی پارٹ پہ یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ٹیکس اویڈ کیا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق ٹیکس نہیں دیا اپنی جائداد کے مطابق ٹیکس نہیں دیا اپنی انکم کے حساب سے ٹیکس نہیں دیا لہٰذا ان کا جو ہے ان کو ضرور ان کا اختصاب ہونا چاہیے لیکن ساز یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے راولپنڈی کے سیاستدان ہے جن کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے اوپر ابھی بھی وہ ایفرڈرین کیس کا چل رہا ہے مبینہ طور پر وہ ایفرڈرین کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں یہ بھی شامل تھے وہ بھی کوٹ کے اندر ہیں ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ کیا ایف بی آر کو اب یاد آیا ہے کہ جی امران ہاں کا ٹیکس کا ہم نے چیک کرنا امران ہاں تو بڑی دیر سے شور مچا رہا ہے تو یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں ٹیکس کی تو پھر ہمیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے ان کو تو شروع سے ہی یہ سارے کام کرنے چاہیے اور انفرشنلی بہت زیادہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ حکمران ہمارے کیا چاہ رہے ہیں حکمرانوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور یہ ایف بی آر کا بھی یہی کام ہے ابھی ایف بی آر کا کام تو پہلے دن سے ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون ٹیکس دے رہا یا کون نہیں دے رہا اور سپیشلی جو پولیٹریشنز ہیں جو عوام کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے اور سپیشلی عمران ہاں جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے ملک کی اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی تو اگر وہ عمران ہاں خود نہیں ٹیکس دے تو ان پر ضرور ضرور احتصاب ہونا چاہیے چھیک ہے اچھا غزانفر صاحب یہ واقعے میں بات درست ہے کہ تمام لوگوں کا اکروس د بورڈ کام ہونا چاہیے جب بات آتی ہے پینما لیکس کی کیس کے بارے میں تو کئی ادارے کہتے ہیں ہماری ڈومین سے باہر ہے کانون میں نہیں ہیں تو ایف بی آر نے ایک نورٹسز جاری کیے تھے ایف بی آر نے ماں بھی کام کیا تھے یہاں بھی کام کرنا ٹھیک ہے اصل میں تو جن کی درخواست پر تمام کچھ ہو رہا ہے ایک تو ٹیکس کا کیس ہے نا لیکن جن کی درخواست پر سب کچھ ہو رہا ہے ان کا ماضی ان کا اپنا حال کیا ہے ایک تو ایفیڈین کیس کا انہیں حال دیا دوسرا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ پرنڈی میں تھانے پر حملہ ہوا تھا اور وہاں سے کچھ پولٹیکل ایکٹروس کو چھڑا کے لے گئے تھے لوگ اور وہاں پر ایس ایچوں کو مارا گیا تھا وہ انہی صاحب کے بندے تھے جو روزانہ آپ کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر آنسٹری کا سادگی کا لیکچر دے رہے ہوتے اور جو ان کا اپنا ماضی ہے وہ بھی جا کے پرنڈی میں لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ یہ خود کیا کرتے رہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ کمپلینڈنٹ کون ہے کمپلینڈنٹ کا کریکٹر کیا ہے اس نے اپنا خود کتنا ٹیکس دیا ہے پہلے تو ایف بی آر کو یہ چیک کرنا چاہیے دوسری بات یہ پولٹیکل گیم جب آپ کھیلتے ہیں اور اس میں اداریں انوالو ہوتے ہیں تو وہی سیاست کی تباہی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے نوازشی صاحب کے خلاف بھی ایک کیس تھا ہی کہ امران خان کا چیک کرے جانگی ترین کا چیک کرے تو فضل الرحمان کا بھی چیک کرنے تو باقی جو لیڈر لیہم جو پولٹیکل پارٹیز کے ایمکی ایمکی این پی کے ان کا بھی ایک راؤس دا بورٹ چیک کر لے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے کیا ان کی ڈیکلرنیشن ہے تو آپ کو ایسی ایسی ریولیشنز آئیں گی کہ آپ سر پکڑ کے رہ جائیں گی یہاں پہ تو لوگ ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں پانچ سو روپے ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ہاں میرا concern یہ ہے کہ میرٹ پہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ریفرنز جو ہے وہ اپنا نیشنل سمبلی میں جمع کرائے گئے تھے کچھ روک لیے گئے کچھ بھیجیے گئے تو یہ جو political jimikry ہے یہ پاکستان میں تمام سسٹم کی تباہی کا باعث ہے اور یہ political jimikry ادارے ہی کھیل رہے ہیں اور ادارے کھیلتے ہیں کسی کے بحث پہ ادارے کھیلتے ہیں کسی کے اشارے پہ ادارے کھیلتے ہیں کسی کے گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے اس میں کوئی ڈکی چپی بات ہے عمران خان کا کریں اور اگر عمران خان کے اوپر لیکن اگر آپ نے میریٹ پہ جانا ہے تو آپ کے پاس پرانی مثالیں موجود ہیں وہ لوگ سیاست میں پاس جو ساتھ 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 سیاست میں ان کے بھی ٹیکس گوشوارے چیک کر لیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ سیلیکٹیو کام کریں گے تو اس میں ایک کاؤنٹیبیلٹی بھی نہیں ہوگی اور اس پر ٹانسپینس ہی بھی نہیں ہوگی خوابر صاحب نے کچھ آئیڈ کرنا ہے وہ والا آگیمنٹ دے گا کہ 1947 سے تمام لوگوں کے چیک کر رہا ہے شروع کر دیں جو پینما لیگز میں ایک طرف سے پی ٹی آئی دے رہی ہے نہیں 1947 سے چیک کریں لیکن پریزنٹ سکرم سانسیوں تو چیک کریں تین الیکشن تو آپ کے ہو چکے اس میں تو چیک کریں کم سے کم وہ شکاگو کے مشہور گینگسٹر الکاپون کے بارے میں وہ کافی ایک لیجنری سٹوری ہے کہ وہ اتنے زیادہ مرڈر اتنے زیادہ چوری چکاری کے سارے کیسے تھے لیکن وہ پگڑا گیا تھا ٹیکس کے ایشو کے اوپر تو یہ اب یہ ٹیکس کا ایشو واقعی بہت سیریس ہے اور میں اس میں ضرور کہوں گا کہ اگر امران ہاں کسی بھی لیول میں میں کہوں گا امران ہاں اگر تھوڑا سا بھی ٹیکس اویجن میں پایا جاتا ہے تو میرے حال میں ان کو ضرور ہی چھوٹ بی ٹیکن دو دا تاسک چلیے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں ٹیکس اویجن کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ آتا ہے نندی پور پاور پروجیکٹ جس کو میے دو ہزار چودہ میں جس کا افتتاہ کیا گیا اور افتتاہ کے بعد بولا گیا کہ اس کے بعد قطر خواہ طور پر لوڈ چیٹنگ کی کمی ہوگی لیکن لوڈ چیٹنگ کی کیا کمی ہوتی صرف اور صرف پانچ دن نہیں پوری کی پوری اپنی کیپیبلیٹی پر چلا سکا غزنفر صاحب اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں بیس فیصد کے اوپر آج بھی چل رہے ہیں ایک مہینے سے بند ہے ایک مہینے سے بند ہے اور کہا جا رہا ہے بارہ دن اور بند رہے گا کیوں بھائی کیا یہ اس لیے نہیں بنایا گیا یہ نندی پور پاور پروجیکٹ پروجیکٹ ہے نا یہ انکومپیٹنس کا میس میننگمنٹ کا حیش کا اور لیک آف ویجن کا ایک پرائیم اگزامپل ہے جس کو نساب میں پڑھانا چاہیے کہ حکومتیں لوگوں کے پیسوں سے کس طرح کھیلتی ہیں اس کے اندر صرف یہ ہی حکومت نہیں بلکہ اس سے پہلے پیپل پارٹی نے جو اس کے ساتھ کیلس ایٹیچیوڈ اٹاپ کیا ہے وہ اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کا رونے کا دل کرے گا یعنی نندی پور پاور پروجیکٹ جو ہے بنیادی طور پر چار سا پچیس میگا وارٹ کا جو پاور پروجیکٹ ہے اس کی کارس کارس تھی ٹونٹی تری بلین روپی صحیح وہ ختم ہوئے ہے ایٹی فور بلین پر چینیز سے بنایا گیا انہوں نے فورٹی بلین اس کی مانگی تھی کمپنسیشن اس لیے کہ دو سال اس کا جو ایکپمنٹ تھا وہ پڑھا رہا تھا پورٹ پر پیپل پارٹی کے زمانے میں وہاں پہ کیک بیکس مانگ رہے تھے چینیز سے وہ کیک بیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھے پورٹ سے وہ ایکپمنٹ کلیر نہیں ہو چکا اس کے بعد وہ آ کے لگا یہاں پہ آ کے لگا وہ اناگریٹ ہوا اور محترم پرائیم نیسٹر نے اس کا اناگریشن کیا لیکن ذرا لگانے والوں کی سوچ دیکھئے مطلب آپ سوچیے تو صحیح ایکمنٹ کے لیے آپ کا دماغ حیرت میں چلا جائے گا کہ اس کو فیول پہ چلایا گیا فیول پہ اس کی کاؤس جو دی تھرمل پار پروجیکٹ ہے وہ دس تین روپیز ففٹی پیساز پر یونٹ پڑھ رہی تھی حالانکہ سستی بجلی کا وعدہ کیا گیا تھا اس بارے میں جو بہت مہنگی تھی ملکل جو اووریڈ کاؤس اس کے اوپر آتی تھی اس کو بند کر دیا گیا کہ یہ فیول کے پانچ دن وہ چلا بند ہو گیا کہ یہ فیول کے اوپر نہیں چل سکتا اس کو جب آپ نے کہا کہ گیس پہ کنورٹ کریں تو پتہ چلا اس کے ادھر فیسیلیٹی نہیں ہے گیس پہ کنورٹ کرنے کی وہ بند ہو گیا چار سو پچیس میگا وارٹ اس نے دینی تھی آپ کو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب ہے کمیشن ہی نہیں ہو سکا اس سے وہ ہی نہیں آ سکی ابھی پھر وہ چلا کچھ عرصے چلا مہینہ پھر وہ بند ہو گیا اس کے بعد اس کا ریکارڈ جو تھا آپ نے دونوں سے پتہ چلا اس کا ریکارڈ چوری ہو گیا چیک تو ایک جو ہے نا یہ آپ اس کو مس مینجمنٹ کہیں کرپشن کہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹے یعنی میں وہ جو اوپننگ سپریٹ یاد ہے جس پہ پرائیمیسٹر صاحب شہباز دے رہتے اس انجینیوز کو جس لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے اور حیرت کی بات ہے کہ پانچوے دن وہ پروجر تو جو لوگ نے اناؤگریشن کرائی اس کا تو مطلب ہے کہ آپ صرف you wanted to gain a point آپ کا ایک political ambition کی پتہ چل جائے اس کی جو سیرمنی پر جو کچھ خرچ ہوا تو اتنا ویسٹیج جو آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کا کون جوا یہ بھی اس پہ بھی تو آپ کہتے ہیں اس کا بھی تو کیس چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے اچھا ابھی کیا سیچویشن ہے خابر صاحب ایک مہینے سے بند ہے پانی و بجلی کی وزارت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا تھا ابھی یہ کہا جا رہا ہے بارہ دن اور بند رہے گا کیوں یہ اس پہ تمہیں بات نہیں آوں گا کل سینٹ کے اندر حکومت نے بتایا کہ وہ جو سرکل اور ڈیٹ تھا وہ دوبارہ تین سو اٹھائیس بلین ہو گیا یہ افیشل ریکارڈ ہے جب بیک ٹو دس نندی پور پاور پروجیک اب مجھے اس پہ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے بند پڑا ہے کہ ملک کے اندر ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی نیب نہیں ہے کوئی ایف آئی اے نہیں ہے کوئی ایف بی آر نہیں ہے کوئی نیپرا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ وہاں پہ اس عوام کا پیسہ لگ رہا ہے آن گریب لوگوں کا پیسہ لگ رہا ہے زائع ہو رہا ہے تو کوئی ایکشن نہیں لینے والا تو میرا اس پہ ایک ہی صرف اعتراض ہے کہ گورنمنٹ کو ہم ضرور بلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے پھر گورنمنٹ کو جا کر کوئی پکڑنے والا تو ہو نا کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے بس ہمیں خبریں آ جاتی ہیں کہ اتنے بلینز آیا ہو گے اتنے بلینز آیا ہو گے کہ ہم نندیپور پاور پروجیکٹ کی آن گریب سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہم ہر دوسرے دن ایک تقریر سنتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے ویور پرائیم میسر صاحب کی طرف سے بھی کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی ادارہ ہمارے خلاف ایک روپے کا بھی کرپشن ثابت کر دے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے چیف منسٹر پنجاب صاحب تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم سیاست چھوڑ کے یہ ملک بھی چھوڑ جائیں گے اگر ہمارے خلاف کرپشن ثابت ہو جائے تو یہ کرپشن کی باتیں یا تو پھر ہوا میں ہو رہی ہیں یا پھر آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں نہیں میں وہی انیکہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں عربو روپے کی بات کرتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہوگی اتنے عرب کی اتنے عرب کی اتنے عرب کی اگر یہ کسی نہ کسی لیول پر اگر ثابت نہیں ہو رہی ہمیں صرف باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس پہ کوئی کسی ادارے نے ایکشن تو کرنا ہے آپ نے عمران خان کے خلاف تو آپ نے ٹیکس اویزن کا کیس کھو لیا تو یہاں پہ نیپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا یہاں پہ ایف آئی آئی آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہمارے ہمارے آلہ جو انصاف کی ادارے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا نیپ نے جو اس کی انویسٹیگیشن کی ہے نا اس کا فوکس صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف رہا ہے اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ وہ شخص جو اس کو کمیشن کرنے کا انچارج تھا جس کو پرائیم میسٹر صاحب نے شہباز دی تھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا کہ وہ ذمہ دار ہے اس تمام منجمنٹ کا اگر کرپشن نہیں ہوئی ہے تو اس میں جو مس منجمنٹ ہوئی ہے مس گورننس ہوئی ہے جس طرح گورنمنٹ کو دھوکہ دیا گیا ہے جس طرح عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو دنگ فارنگ کمپنی اور جو پاکستان میں جو لوگ اس کے ساتھ کوپریٹ کر رہے تھے ان کو کسی طرح تو ٹاسک دے کے جانا تھا ہے یہ اس میں اسی طرح خاموشی ہے جس طرح وہ مارڈل ٹاؤن کا جو ہوا تھا اس میں خاموشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کرپشن میں خاموشی رہے گی حلطاف حسین صاحب کے بیانات بڑے مزہقہ قیز رہے ان کے خلاف بہت ساری ان کے پابندی کی بھی بات کی جاتی رہی اور پابندی کی بات پر اب لاہور ہائی کوٹ نے اٹھائیز مومبر کی تاریخ دے دی اور یہ کہا ہے کہ سیکریٹری داخلہ تمام رپورٹس جو کہ ان کے خلاف جتنی کاروائی ہوئی ایمکیو ان کے خلاف حلطاف حسین صاحب کے خلاف وہ لے کر پیش ہو خاور صاحب کتنی ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں کون پیش ہوگا کہاں پیش ہوا جاتا ہے دو ہفتے کی محلت مانگی تھی ہر بار محلت لیتے لیتے اجرنمنٹ لیتے لیتے کیس کو لمبا کیے جاتے ہیں انیگا یہ ہمارا بدقسمتی سے ہم اپنے ملک کو بہت ہی وہ جس طرح جس میں پہلے بھی کہتے ہیں ایسے چلا رہے ہیں جیسے کریانے کی دکان ہے حلطاف حسین کی تقریریں سب نے سنی سب کے سامنے ہیں اس کی ریکارڈڈ ورجن سامنے ہیں اس کی ریٹن ورجن سامنے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے بارے میں جو حرزہ سرائی کی اس ملک کی جو افواج کے بارے میں جو بات کی وہ سب کے سامنے ہے اس کے بعد مزیگی بات یہ ہے کہ کل صاحب ہمارے وہ جو فورن سیکرٹی آئے ہوئے ہیں یوکے کے اس سے پہلے ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہوئے تھے ان کے ملک کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی ہماری افواج کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا شہری ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ کرنا کس نے ہے جب سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے ساری چیزیں آپ کے پاس ہے تو ہمیں کوئی کون یہ سبق سکھائے گا ہمارے اداروں کو کون یہ سبق سکھائے گا کہ اب کیا وقت آ گیا ہے کوئی فیصلے لے لیں اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی شخص بیٹھ کے لندن میں تقریر کرے وہاں پہ بندے کٹھے کر کے سپیکر پہ تقریر کرے کہ آپ لندن کی انٹ سے انٹ بجھا دیں آپ جو بریٹش آرمی ہے یا پولیس ہے ان کو پکڑ کے مارے ان کا اصلہ چھینے یا تلواروں سے کسی کو چندی کر دیں جو تیس نیس کر دیں نہیں وہی میں وہی میں کہہ رہو کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے نا لیکن وہ وہاں سے ہو رہا ہے اور ہم ان کے جو جو ڈیگنٹریز آتے ہیں ان کو بجناب کل پرائمسٹر صاحب کو بھی ملے آرمی چیف صاحب کو بھی ملے مائی باپ حضور ہم گھڑے ہیں کہ ٹھیک آپ آئیں ہمارے سے بات کریں جو آپ کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایس ای رسپونسیبل سٹیٹ ہمیں کسی لیول پر ایکشن لے لینا چاہیے کورٹ کو بھی کورٹ میں کیس ہے وہ تو کورٹ کیا کرے آپ کورٹ کو جب پروسیکیوشن سٹیٹ نے کرنی ہوتی ہے اگزیکٹیو نے ان کو سامنے ایویڈنس جا کے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یہ شخص یہ ادارہ اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ یہ ایکشن چاہیے یہ سزائیں چاہیے سٹیٹ بھی چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا نا کراچی کے اندر ایمکی ایم کے لیڈران نے جو وہاں پہ ابھی مجودہ لیڈران ہے انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی لیکن مسئلہ وہی ہے ان کے میر کے اوپر چالیس کیسز ہیں چالیس کیسز میں نے اس دن بھی کہتا ہے یہ گینیس بڑا ورلڈ ریکرڈ ہوگا کہ کسی شہر کے میر کے اوپر چالیس کیسز ہیں اور وہ بھی ہو شہر جس نے پاکستان کی ایکوانومی کو چلانا ہوتا ہے اچھا غزنفر صاحب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے وہ چودری نصار صاحب کے وعدے وہ ایویڈنسز ان کا اور یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے پوری دنیا میں تو کھیلی جاتی ہے جس طرح برطانیہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے ان کو پتہ ہے they have a knowledge ایمائی فائی ویمائی سے بیٹیش پولیس کو پتہ ہے کہ الٹاف خین جو ہے وہ انسٹیگیشن میں انواللہ ہے انسٹیگیشن دنیا کے لاؤ کے تحت is considered as a very serious crime اگری برطانیہ میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور او رنگ کرتا اور ہپوکریسی ہے نا یہ دنیا کی پولیٹکس کا حصہ ہے اور ہمارے ہاں اس کا جو element ہے وہ کو 90% ہے اور ہم اس کو نام دے دیتے ہیں سیاسی مسلحت سے کہ یہ ہماری سیاسی مسلحت ہے سیاسی مسلحت کیا ہے اس میں ہم کیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب ایک بل چوبیس وہ آپ کے ساملی میں پیش ہو رہا ہے 24th amendment کہ ابھی تو آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی اس کو بھی چیلنج کر دے گی حکومت یعنی کیا سپریم کورٹ جس کو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ سب سے سپریم ادارہ ہے کسی ملکہ اور ہر سیاسی لیڈر کہتے ہوئے زبان اس کی نہیں تھکتی کہ ہم کورٹس کا اعتماد کرتے ہیں وہ اب 24th amendment پیش کریں گے اس میں کہیں گے جو کورٹ کا جو پنامہ میں case آئے گا decision آئے گا یہ جو political جمعیقی خدا کے واسطے یہ کہاں کھیلی جاتی ہے یہ کس طرح کھیلی جاتی ہے کیا یہ سیاست ہے اگر تو یہ سیاست ہے تو یہ تو کوئی ریشنل پر ملکی نہیں ہے اگر یہ سیاست ہے تو یہ تو ڈلٹی پولیٹکس میں شمار ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کرمیلز کو چھوڑ دیں اگر آپ کے کس گلاب کو آئے تو آپ amendment لے آئیں یہاں پہ کچھ opposition کی پارٹیز کو بھی یہ realize کرنا ہوگا کہ ملک کا interest کس چیز میں ہے لوگوں کا interest کس چیز میں ہے آپ سیاسی مسئلہتیں کرتے رہے لیکن کم اداروں کی تظلیق اور تظلیق تو نہ کریں کچھ لی خاور صاحب جو بھی پوائنٹ دینا دے دے تاکہ میں بریک کی طرف جاؤں دیکھیں یہ انیکہ یہ پولیٹیکل جو لیڈر شیپ ہے اس نے یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ابھی جب شروع ہم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ کل کی میٹنگ کھانا جو آرمی چیف صاحب کا کیا پرائمیسٹر صاحب نے بہت اچھا گیا صاحب نے دیکھا بہت اچھا گیا سارے جس طرح برگر صاحب نے کہا کہ they gel together اب اس میں دیکھنا ہوگا کیا پرائمیسٹر صاحب جو جانے والے آرمی چیف ہیں کیا ان کی جو ریکمنڈیشن ہے سوجیشن ہے کہ وہ نیا آرمی چیف کون ہونا چاہیے جو وہ جو ضرب عزب ایک آخری مراحل میں ہے اس کو پایا تقنیل تک پنچائیں تو وہ دیکھنا پڑے گا decision making جو ہے وہ بہت matter کرتی ہے تو یہاں پہ بھی decision making آپ کو political leadership کو کرنی پڑے گی کہ اس ملک کے خلاف کون ہے یا اس ملک کے ساتھ کون ہے decision making کچھ چیزوں پہ کی بھی گئی decision making کچھ چیزوں پہ کی بھی گئی canoon سازی کی بھی گئی ہے ہر کسی پہ canoon لاغو بھی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ماننے سے انکاری ہوتے ہیں کون سے لوگ ماننے سے انکاری ہوتے ہیں اس بارے میں تو آپ کو break کے بات بتاؤں گی Welcome back after break break سے پہلے canoon کی بات کر رہے ہیں canoon سب پہ لاغو ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ canoon لاغو کرنے والے کو canoon لاغو کروانا مہنگا پڑ جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا چیئرمنن انیچے جا رہے تھے موٹر وے پر اور موٹر وے پر جاتے جاتے پچیس منٹ میں ان کے دو چالان ہوئے دو چالان کے بعد چالان کی انہوں نے کچھ تقرار کے بعد پیتو کر دی ہے چالان لیکن اس کے بعد شکایت لگا دی غزنفر صاحب شکایت لگا دی اور پھر ان دو جو افسران تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا کیا انیچے کے چیئرمنن پر سپیڈنگ کے قوانین لاغو نہیں ہوتے انیقہ مجھے بہت افسوس ہے بہت دکھ ہے ہم پہلے بھی اداروں کی سوورنٹی کی پہلے تھے اداروں کی سٹنٹی کی بات کر رہے تھے اور ہمیشہ ہمارا انگل جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں اللہ کرے کسی ٹائم پر مضبوط ہو جائیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں لیکن یہی ایسے ایکشن ہوتے ہیں جو خواست کرتے ہیں جو ذاتیات پہ کرتے ہیں جو ذاتی انا پہ کرتے ہیں قانون میں انا نہیں ہوتی جس سے ذریعے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اب ان کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں بڑے اچھے آفسر ہیں کیوں انہوں نے یہ کیا کیا ان کے ذہن میں آیا یہ ایک دکھ کی بات ہے اس لیے کہ جس آفسر نے چلان کیا آپ یقین کے لیے میں بھی کچھ ایسی جگہ پہ نوکری کر رہا تھا تاکہ بعض دفعہ مجھے پنڈی یا پنڈی سے اسلامباد سے واپس لاہور جلدی پہنے میرے بھی دو دو چلان ہوئے لیکن میں بڑی انفلنشل پوزیشن میں تھا لیکن چلان ہم پے کر دیتے تھے اس لیے پے کر دیتے تھے کہ جو اسپیکٹر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آپ کو کوشن کریں اب تو وہاں پہ سپیڈ کیمراز لگ گئے ہیں اگر آپ ان سے بحث کرتے ہیں وہ آپ کو فلم چلا کے دلا دیتے ہیں اب ان میں جو تین آفسرز جنہوں نے یہ چلان کیے دو مختلف موقع پہ اور اس پہ یہ بھی ہوا کہ جب ان کو روکا گیا موٹر وی پولیسٹین کی گاڑی کو تو یہ روکے نہیں کہ خود تو نہیں چلا رہے ہوں گے ان کا ڈرائیور چلا رہا ہوں گا ڈرائیور کی فال تھی اس کو ڈانٹ دیتے اس کو منع کر دیتے اس کو کوشن کر دیتے پھر یہ روکے چلان پہ کیا پھر آگے یہ گئے پھر ابھی این ایچے کا چیئر وی انہوں نے کہا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے موٹر وی آپ کی ہے یا این ایچے جو ہائی وی ہے وہ آپ نے خرید لی ہے ویسے تو دونوں گروی رکھ دی گئی ہیں تو آپ تو لگتا ہے کہ پاکستان کی ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر آپ نے ان آفسروں کے خلاف شکایت کتنا یہ میں اس کو کہوں گا یہ بڑا بلو دی بیلٹ ایکشن ہے کہ آپ نے ان آفسروں کے خلاف شکایت کر دی اچھا ان آفسروں کو گوادر پوشٹ کر دیا گیا وہ سروس ٹربونل میں چلے گئے ان میں سے دو کو انہوں نے جب واپس کیا ایک ابھی فیصلہ بات چلا گیا ایک کئی اور چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ اب جو موٹر وی پولیس ہے اس کی توجیہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ ایک کلچر بن چکا ہے نا اس لیے میں نے آپ کو کہا نا جب ہم سیاسی مسئلحت سے اس طرف آتے ہیں تو یہی کلچر ہوتا ہے جو ٹرانسفورم ہوتا ہے افتروں پہ اور ادارے میں تو وہ یہ کہتی ہے جو بوٹر وی پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو اس چیز پہ پوشٹ نہیں کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے یونیفارم نہیں پہنی تھی اور وہ لیڈی جو تھی وہ جب ڈیوٹی پہ آئی تو اپنے بچے کو ساتھ لے آئی تھی کیا پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیوں کھلوار کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں لوگوں کو اسٹرنٹھن نہیں ہونے دیتے ہیں اگر ان کو اسٹرنٹھن نہیں ہونے دیں گے تو پاکستان میں یہ مزاق ہوتا رہے گا ادارے مضبوط نہیں ہوگے عوام سفر کریں گے اور جمہوریت سفر کرے گی عوام سفر کریں گے یہ لیڈرشپ کو ریالائز کرنا ہوگا جی خواب صاحب وہ انیکہ برگیڈی صاحب کے پاس جو اصل سٹوری ہے وہ ہے شاہد اشرف تارد صاحب ہے یہ پرائمیرسر صاحب کے بہت چہیتے آفسر ہیں خواب صاحب میرے خواب بھائی میرے ساتھ میرے پاک ساری سٹوری ہے ان کو میں بہت اچھی طرح اس وقت سے جانتا ہوں جس وقت سے وہ کپتان تھے یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے کسی کے بھی نزدیک ہوں آپ وہ بسائیڈ دی پوائنٹ بگیڑ صاحب بگیڑ صاحب جی خواب صاحب بگیڑ صاحب میں وہی بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان نکھرا آتا نکھرا آپ کے پاکستان میں اس طرح ہم آتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے تو شاہد اشرف طارد صاحب جسے آنی کا میں نے ابھی بتایا وہ پرائم سر صاحب کے بہت چہیتے آفسر ہیں اس طرح پاکستان کے اندر جو مواصلات کی جو منسٹری ہے اس کا کوئی منسٹر نہیں ہے وہ پرائم سر صاحب کے پاس خود منسٹری ہے جس کے اندر نیچے فال کرتی ہے تو نیچے کو اس طرح چلانے کے لیے طارد صاحب پورے فل اتھارٹی ہے ان کے پاس اور نیچے میں آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے حساب سے ٹھیکے جو چل رہے ہوتے ہیں وہ فورٹ نائٹلی منتلی آپ کو پتا ہے پاکستان پی ایم ایل گورنمنٹ ہمیشہ سڑکے بنانے کی شوقین ہے تو لہٰذا ایک بجٹ ڈیولمنٹ بجٹ کا بڑا حصہ سڑکوں پہ اور پلوں پہ لگ رہا ہوتا ہے تو سارا چونکہ این ایچے اس میں مال ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ بڑی ایک اچھی پوزیشن جو ہے انفرینشل پوزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں تو لہٰذا جب آپ کے پاس پاور ایتھارٹی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیک بیکس لے رہے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائیم نیسٹر کے ساتھ ان کے بہت اچھے اچھے جو روابت ہیں پرائیم نیسٹر صاحب ان کی بہت بات مانتے ہیں یعنی طاقت کا نرشہ ہے صاحب صاحب نہیں اور اس سٹوری سے اور نظر کیا آ رہا ہے کہ آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کا ایک دفعہ ہو گیا آپ کا چلان ہو گیا دوسری دفعہ ہو گیا مان لیں مجھے نہیں پتا جسنا بریئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتا نہیں وہ خود گاڑی چلا رہے تھے لیکن چلان ہو گیا ایک دفعہ ہو گیا دوسری دفعہ ہو گیا تو چھوڑ جائیں لیکن وہ ہے نا ہمارے ہاں انا ہے نا ایکو جو ہوتی ہے کہ میرا چلان ہوا کیا ہمت کیسے ہوئی ان کو جو میرا چلان کرنے کی ان کو عبرت ناک سزا دی جائے ان کو پتا چل جائے کہ نیکس ٹیم جب تارد صاحب کسی روڈ سے گزریں تو لہٰذا مجال ہے کوئی بندہ ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ یہاں تو اڑٹا ہونا چاہیے تھا یہاں تو بلکہ ان کو شاباش دینی چاہیے تھی موٹروے پولیس والوں کو کہ آپ لوگ اپنی کارکردگی کڑی دھوپ میں سردی کے اندر سخت موسموں کے اندر آپ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور کانوز کر رہے ہیں موٹروے آثورٹی کو بھی تو سٹانس لینا چاہیے موٹروے آثورٹی کے اوپر ایک آئی جی پوست کیا آپ نے گریڈ بائیس کا آفسر ہے وہ اپنے سٹانس کیوں نہیں لے سکتا برگیڈیر صاحب وہ جو آئی جی ہے وہ بھی پرائم میریسٹر کے اندر فال کرتا ہے آئی جی کوئی اوپر سے تو نہیں آیا نا سر جی وہ بھی پرائم میریسٹر کی اتھاریٹی کے اندر فال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ادارے آپ یہ کہہ دیں پاکستان میں ادارے اس قسم کی ایکشنز کی وجہ سے اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے اس ذاتی انہ کے وجہ سے کبھی مضبوط نہیں ہوں گے اور ہم یہی ریپلے دیکھتے رہیں گے ہمیشہ افسوس کی بات ہوگی یہی چیز کو ہم ارزانہ ہائی لیٹ کرتے ہیں یہی تو ہائی لیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف ابھی ہم نے جو بات کی ابھی ہم نے بات کی رہا نندی پور میں اتنے عربوں کے نقصانات ہو رہے ہیں تو سب کو پتا ہے نقصانات ہو رہے ہیں آپ کی جو نیشنل ٹیٹی سے پیسہ زائع ہو رہا ہے لیکن ادارے تو کوئی ایکشن نہیں اس پر لے رہے ہم صرف باتیں ہی سنتے ہیں نا میں اور آپ بات کر لیتے ہیں کہ عربوں زائع ہو رہے ہیں تو عربوں زائع ہو رہے ہیں اس پر کوئی ایکشن بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا ٹھیک ہے ایک ایسے شخص کا جو قانون کا نفاز کروا رہا ہے اس کا مورال من ڈاؤن کریے آپ کے ایسے ہوتے پر موجود ہے جہاں آپ کے پاس بڑی پاور اتھارٹی ہے ایک ایسے افسر کے اوپر یا ایک ایسے انسپیکٹر کے اوپر جو قانون کا نفاس کر رہا ہے اس کے اوپر اس طرح کی اتھارٹی استعمال کرنا سمجھ سے بالت ہے لیکن اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں اور وہ بھی سمجھ سے بالت ہے رہے کہ پانی کو حیات کا ذریعہ کھا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کھانا کچھ عرصے تک scientifically proven ہے کہ کچھ دن تک کھانا نہ کھایا جائے تب زندہ آ جا سکتے پانی نہ پیا جائے تو پھر زیادہ تیزی سے death کی طرف جایا جاتا ہے 52 کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ مزرے صحت پانی پھلا رہی تھی اور لوگوں کو ایسا پانی دے رہی تھی اور خابر صاحب ان کمپنیوں کا کیا بنا جو 52 کمپنیاں مزرے صحت پانی پھلا رہی تھی لوگوں کو انیکہ پاکستان پاکستان standards quality authority ہے پاکستان standards quality authority ہے جو یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی quality کیا ہے انہوں نے ایک دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک رپورٹ جمع کروای ہے جس کے تحت 52 کمپنیاں ہیں اور یہ ان کے پورے ملک کے اندر operation ہے لاہور ہے کراچی ہے ملتان ہے گجرات ہے ڈی آئی خان ہے ڈی راغازی خان ہے چھوٹے چھوٹے انہوں نے لگائے ہوئے اپنے فیکٹریز لگائی میں کام کریں تو یہ 52 کمپنیاں جو ہمیں mineral water کے نام پر آپ کو دکانوں پر پیسے دے کے آپ امام لے رہے ہیں وہ unhealthy مزرے صحت جو پانی ہے وہ آپ پی رہے ہیں آپ ایسے ملک کے اندر اندازہ لگائیں پھر ہم مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم as a nation ہیں کیا ہم ایک ideology کو follow کرتے ہیں یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر ہم مسلمان ہیں کہ آپ لوگوں کو کم از کم کھانے پینے کے چیزوں پر تو اتنا نہ ظلم کرو لوگوں کے ساتھ پانی سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر water born diseases already آپ کے بچوں کی growth پہلے ہی instant and growth ہے بالکل یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم روزانہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ ہم بری خبریں روزانہ صبح بتا رہے ہیں لیکن کیا کریں اس ملک کے حالات اس ملک کا نظام اس ملک کے اندر یہ جو ایک ہمیں یہ فساد کیا گیا ہے کہ جی accountability ہوگی جمہوریت ہوگی یہ ہوگی وہاں بھی جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو آپ پکڑتے ہیں ان کو سزاہ دیتے ہیں لیکن یہ وہی لائنگ کے stay order ہو جائیں گے کوئی خیالا بہت جرمانہ ہوگا دوبارہ یہ پانی بیچنا شروع کر دیں گے جی اس میں ایک WHO کی report ہے بڑی وہ alarming report ہے ایک تو انہوں نے بڑا کلیرلی کہا تھا کہ 1.1 بلین لوگ ہیں دنیا میں جو دو رونر ٹائب ایکسس کی پیور وارٹر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ 1.8 ملین لوگ ہیں جو صرف ڈائریل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں اور اس کے اندر بہت بڑا پورشن جو ہوتا ہے وہ آپ کے پانی کا پورشن ہوتا ہے کلین وارٹر اور پروائیڈ کلین وارٹر دبیلی ایچو کا ایک نارہ ہے ہمارے ہاں دیکھئے نا وہ کلین وارٹر کے جو پروسس ہی آپ کہنے جس کے ذریعے وہ آپ اس کو فیلٹریشن یا سیڈیمنٹیشن کرتے ہیں اگر آپ ان فیکٹری کا جس کا خواہ نے ذکر کیا ہے نا آپ وہاں جائیں تو نہ وہاں فیلٹریشن کے انترام ہوگا نہ وہ سیڈیوو وہ کرتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں پانی کے اندر سے جو گیس کا ایلیمنٹ ہے نا اس کو گزار کے اس کو پیور کرنے کی کوشش کرو اب دوسرا اس پر سورس دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک منرال وارٹر کو آپ کہتے ہیں نیچرل سپرنگ وارٹر اور نیچرل سپرنگ وارٹر کو آپ تریٹ کرتے ہیں تو دونی پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی کمپنی تھی اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے تھے لیکن پھر انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی پھر انہوں نے اپنی فیکٹری کو ٹھیک کیا یہ جو چیزیں ہیں اس کو ورلڈ فوڈ آثورٹی بھی کنٹرل کے اندر بھی اور پاکستان فوڈ آثورٹی اور پاکستان فوڈ اٹ کے اندر بڑا سیریوسٹی لینا چاہیے اور اس کو کلیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ایسی تمام کمپنیوں کو جو تیس روپے اور باون روپے لے کے آپ کو مینرڈ وارٹر کی باٹل پروائیڈ کر رہی ہیں یہاں تو رولر اربان ایریاز میں تو پھر آپ کو بہتر کمپنیاں مل جاتی ہیں رولر اربان ایریاز میں تو انہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہیں اندھی مچائی ہوئی ہیں چیک ہے کمپنیوں کے بارے کمپنیاں اور بھی بڑی ہیں جنہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور وہ بھی کچھ اسی طرح کی کمپنیوں کے بارے میں عدویات کو مہنگا کرنے کی بات آپ کو اب بھی ہم لوگوں نے کلی شو میں ڈسکس کی اور اس حوالے سے کچھ کاروائی سامنے آئی اور وہ ایک طرح سے ہمارے شو کے ایک طرح سے کامیابی ہوئی کہ فاکی محتسیف اور ایڈیشنل سیکریٹری ارشد فاروق صاحب بڑے سکینڈل کے پیچھے نکلے یہ جتنی بھی مہنگائی تھی کیا اس کے بارے میں کارکردگی سامنے آئی ہے خاور صاحب ذرا ہمیں آگا کریے کہ اس بارے میں کل ہم نے اپنے شو کے اندر ایک ایشو ہائیلیٹ کیا تھا کل ان کی پیشی تھی انہوں نے کیا کہتے ہیں بیل کی ایک پیٹیشن ڈالی بیل بکور رسٹ نہ ہو سکے ہوا یہ کہ جی جی ایکزیکٹلی ارشد فہیم صاحب جو ہے اب اس میں زیادہ جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ فاکی محتسیف کے ایڈیشنل سیکریٹری ہیں وہاں پر یہ ایسے ادارے کو چلا رہا رہے تھے یہاں پر لوگوں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے اپنے ادارے کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے تو وہاں پر آکے جا کمپلینٹ کرتے ہیں تو تاکہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے اب یہ ساب پیپلز پارڈی کے زمانے میں یہ ڈرگ پرائسنگ جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمن تھے اس کمیٹی نے کچھ ساتھ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل کے اس عوام کے ایک بلین سے زیادہ کا ٹیکہ لگایا لوگوں سے وہ جو دعائیں باہر سے امپورٹ ہوتی تھی اس کو مہنگے داموں انہوں نے بیچنے کی اجازت دی گئی ایک بلین ایک عرب سے زیادہ اور یہ عام لوگوں کی جیبوں سے یہ عام لوگوں کی جیبوں پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا آپ دیکھیں اب اس میں کتنی محزقہ ہیز بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے ایسے ادارے میں بٹھایا ہوا تھا جہاں پہ اگل لوگوں کی اس نے مسئلے مسائل حل کرنے تھے یہ تو ہمارے حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے اور صاحب کو کل ارسٹ کر لیا گیا وہاں پہ اور اب یہ کیس چلے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ نیاب اس پہ کیس کیسے چلاتا ہے نیاب تو یہی ہوگا کہ وہ جو پلی بارگین کا ایک ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے ان کو آرٹیکل ٹونٹی فائد جو ہے نیاب کا اس کے تحت وہ کچھ اور ملین جو پیسے کمائے وہ ملین جو ہے وہ پیسے دیں گے اس کے بعد وہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے کسی کسی اور ڈیپارٹمنٹ کے جاگ وہ فیڈل سیکٹی لگ جائیں معاملہ اسی پہ ہے کہ کیا ایسے لوگ جن کے اوپر اس طرح کے الزام لگ جائیں ان کو کیا آپ اچھی پوزیشن دینا چاہیے جو بہت امپورٹن بات ہے نیاب تو کرائے گئی 354 نیاب کی جو کاروائی ہے اس کا فائدہ عام عوام کو اور ان پیشنٹس کو بھی پہنچے نہ تو فلی بارگن کا فائدہ عام عوام کو ہوتا ہے نہ سیز کا فائدہ عام عوام کو عام عوام تو سوچتے رہ جاتے ہیں خامد صاحب مجھے اینڈنگ کرنی ہے چلی اوکی اوکی میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ ایڈیشنل سیکٹری اور سیکٹری لیول کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پرائیمنٹس حساب کرتے ہیں تو پرائیمنٹس صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ جن کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے وہ کیسز میں انوال ہیں یکے نہیں ہیں پھر ایسے انہوں کہ ہی سرک لوگ ہوں گا آپ اپر ایمپورٹن جو میک میں دیتے پھر لہٰذا یہ کہ پرائیمنٹس صاحب کو بھی اس پر رسپونسیبیلٹی چلیے پرائیمنٹس صاحب کے پاس فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ